وہ جنت کے طالب صرف نہیں ہے اب ان کی خواہش اللہ کے رسول سے برماتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ جنت کی خواہش دے دی ٹھیک ہے ہمارے لئے بہت بڑی حفاظت بہت بڑی خوشی ہے لیکن ہم اس پیراسی نہیں ہم سے ایک والا وقت ہے دنیا و آسکر میں کبھی آپ کو میں چھوڑ کے نہیں جائیں اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جواب فرماتے ہیں اب میرا جینہ میرا برنہ اہم مبینہ میرے بچوں جنت میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کی رحمت بہت بسیم بیعت عقبہ والوں کو بھی پتا تھا کہ بردو کو بشارت دینی ہے جنت میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کیا دنیا و آخرت میں اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہو گئے اس کے لئے جو فرخان اللہ نے بنایا ہے آج اپنا جان اپنی مال اپنی عزت وہ ایک فقیر میں صحیح بات نہیں ہے کہ اللہ کے دلیو درویش نے کہا بیٹا اس راس کو جان لو اس پاکستان پر اللہ کے رسول کا خاص سائے خاص نکار اس پاکستان سے خیر نہ کرنا تمہارا سر گاٹ دیا جائے اس پاکستان کی ایک ہیر نہ توڑنا ایک شیشہ نہ توڑنا ایک روپیا خیر نہ دنا کرنا امال ضائع ہو جائے اپنا سب کچھ خربان کر دو ہمارے بڑے دنوں نے پچاس لاکھ شہدہ جنہوں نے پاکستان بناتے ہوئے اپنے آپ کو خربان دیا تھا اور انہوں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا یہ کیا دے گا اللہ کے بندے سب اس لیے زباہ ہو گئے دھائی لاکھ پہنے اور بیٹیاں آئی آگ بھی ہندوستان میں رہتی ہیں جو راستے جو خالی ہے یا نہیں پہنچ بائیں انہوں نے یہ نہیں پوچھا ازتیں نٹاتے ہوئے کہ اس پاکستان نے ہمیں گیا دیا آج سچ سوال نہیں کر دی صرف ہم سے یہ توقع کر دی ہیں کہ ہم ان کی عزت راہ روح کی اس قربانی کو زائد نہیں کریں یہ خیالت نہ کرنا اور نہ خیامت کرداللہ کے رسول کے آرے کوئی عزت قبول نہیں ہوگا ہمارا اگر اس پاکستان سے خیالت نہیں یہ طفعہ ہمیں دیا دیا یہ صلی اللہ علیہ السلام کی اٹھنی یہ وقت کے فرقان آنے والے دور میں امت مسلمہ کا مرکز و میراج انشاء اللہ میرے رکوائی تھنڈی رواجہ سے میرا بطن بوئی ہے میرا بطن بوئی ہے پاکستان زندہ پاکستان زندہ اگر شاہ صاحب سے کسی نے سوال کرنا ہو وہ کوئی سوال نہیں سکتے کسی جو اس نے اگر کوئی سوال کرنا ہو اور اگر wysق�� Cincinnati زندہ پاکستان زندہ جو سوال کرنا چاہتے ہیں اور ie제یاد کی حبالی سے ہماری وشن کے حبالے سے پاکستان کے حبالے سے پاکستان کے عرفہ کے حبالے سے اللہﷺ کی نظ grâceب嗆 کی حبالے سے ہمارے سام نہیں کریں انشاءاللہ اللہ کی حفظ سوال کے سوال دیں گے سوال کرو مختصر رکھنا کومنٹ نہ کرو سوال کرو انشاءاللہ آپ کا نکتہ نظر جو رہا ہے بہت سی ہے اور جو آپ لے کے جا رہے ہیں جس فورم سے بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس پاکستان کو ہے جس بات کی ضرورت ہے وہ فرقہ بندی کو خاتمہ ہے آپ جس فورم سے بات کر رہے ہیں مجھے اس فورم ہے ایک نکتہ نظر کے لوگ جارہے ہیں تو یہ کامیابی جو ہے بلا شبہ ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہو پاکستان نہ صرف اپنے اندروری مسائل سے ختم ہو بلکہ دنیا پر وہ حکومت کریں تو اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس نکتہ نظر کو اس وقت تقبیت مل سکتی ہے جب آپ کے فورم ہے تمام مقبع فکر کے لوگ موجود ہیں جتاک اللہ خیر ربیوی اللہ کی طرف سے ہم کو اس مشن کو شروع کیے ابھی صرف دو سال سے بھی کام بافت ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقبع میں بھی سیرہ سال فرقیت فرمائی اللہ مہینبال نے پچھس سال کام دیا میرے عزیز ہمیں صرف دو سال شروع ہوئی اور اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں جاتی گونت جا چکی ہے تمام مسلمان وقت میں فکر صلی اللہ شامل ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ آج ہماری دعوت ہمارے مدروں اور دوستوں نے کی ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہمیں جو بلاتا ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں اللہ کے قدر سے ہماری دعوتی امت کو متحد کرنے کی یا اس کو تقسیم کرنے کی نہیں جو بات ہم نے کہی ہے اس میں کسی جمال کسی مسئلہ کسی فرقیت اور کوئی اختلاف نہیں سوائے اس کے جو پاکستان مخالف ہے جو تکفیری ہیں جو خارجی ہیں جو پاکستان کی تعمیل کو ناقبول کرتے ہیں اس کے علاوہ پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل متفق ہے کونسا مسلمن نسخ ہوگا جو اختلاف فریش بات کر کے پاکستانünü مخلافت دے راشتہ کائم کی اس بنیاد پر اس پر ہمارے درمائے راشتین نے دین کو چین سے لے کر یورپ لکھ میں لیا کوئی مسئلہ کوئی فرما کوئی لیت لسانی نصبیت موجود ہے خلافوں میں موجود لکھا اندار اللہ انشاءاللہ وزید ہمارا بیشن ایسے ہی ہے اللہ کے خوبص ایسے ہی چلے گا انشاءاللہ ساللہ بیٹی 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 میں نے کہا رہا ہے کہ آپ نے کوئی سلوشن نہیں بتایا بیٹی یہاں اس پاس کو سمجھو آپ کو پاکستان مومن سے آپ کو مثال دیکھے سمجھا جاتے ہیں انیس تک تیس میں اللہ ہماری اقبال نے یہ اعلان کر دیا اللہ علیہ وآباد کے عرص میں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارت کو بھی الگ کر کے یہاں پر ایک اعزار اسلامی ریاست قائم کر دی انیس تک تیس میں جب نے دیکھ یہ خواب نہیں یہ بات نہیں تھی اور اس گروش کی دربان سے اللہ نے یہ خبری سنا دی بات یہ نہیں تھا کہ ایسا ہونر چاہت یہ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان اللہ تعالیٰ کی لکھنی تقدیر یہ خطیر بیان کر رہا ہے اس کے بعد انیس سو آٹیس میں اقبال کا انتقال ہو جاتا ہے اور انیس سو آٹیس سا خال یہ ہوتا ہے کہ انیس سو اٹیس میں ناجعہ کل چھوڑنی جانتے ہوتے مسلمانوں کی کوئی عیادت کسی قسم کی کوئی عوانی تحریک نہیں بن پا دی پینتیس ستیس میں الیکشن ہوتے ہیں ساری ہندوستان میں کانگرس جیتی ہے مسلمانوں کا نیٹرلی بیڑا حضرت کر دیا جاتا ہے کہ جب عزام پہ پابندی گائے کے سوا کرنے پہ پابندی سلسکرت پڑھنے کا حکم عربی پہ پابندی مسلمانوں کے مدارس پہ پابندی جو ظلم شروع ہوتا ہے مسلمانوں پر جس کے بعد تین چار سال ہال یہ ہوتا ہے کہ 1939 میں جب کانگرس کی حدومت پر اٹھتی ہے تو قاجعات میں اچھا حکم دیتا ہے مسلمانوں کو بھی جو میں نجات پناہ صفحہ ہوئے جات سنی ہوتا ہے اتنا صدور متنا عذاب کانگرس کی دین چار سال کی گونتوں میں کیونکہ پینتش تک مسلمانوں کو پتا نہیں تھا کہ پاکستان جسے کہتے ہیں یہ کو بس تھا کہ جب امیر ملنم نے سب سے پہلے ناجعظم کا ساتھ دینے کا حوالہ کیا تشریف لائے ساتھ دیا سر پہ حال رکھا دعا دی لیکن 1938 میں بھی اقبال کے اندخال کے وقت تک کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی اقبال سے لوگوں نے یہی بات جو کہی تھی کہ آپ تو کہتے تھے پاکستان بنے کا ملے ملے خواب آپ نے دکھایا ہوا کیا جواب انہوں نے وہ ہی کیا تھا تشک و فریادت آزم تھی تو وہ ہو چکی اب ذرا اندخال کے فریادت تحصیل دیتے ہیں 1940 میں قرارداد پاکستان نظور ہوتی ہے میں بچوں یہ وقت یا رکھو تیش میں اقبال براس گول چکے ہوتے ہیں 1940 میں قرارداد پاس ہوتی ہے جہاں صرف یہ پیشنہ کیا جاتا ہے کہ اب ہمیں ایک اندخال بنایئے ہیں طریقہ کہاں پہ باب نہیں کی جاتا پہلے موسلمانوں نے یہ اقصیل کیا جاتا اس دن قرارداد پاس نہیں ہوئی تھی اس دن خدا کے بندوں میں خدا سے یہ کہا تھا کہ یہ ہماری مرسی ہے اور اللہ نے اس پہ موقع لگائی تھی کب یہ ہوگا انشاءالہ تو 40 سلیل کا 47 تک اس وقت انگریزوں کا حال لیتا ہے کہ انگریز کہتے تھے کہ پچیس سال سے پہلے ہندوستان تقصیل نہیں ہوتا یہ انگریزوں کہنا اور موسلمانوں کے پاس بھی کوئی سٹرٹیجی نہیں تھی صرف ایک نیر تھی مالک فائضہ عظم تھا جب عظم کر لیا اللہ پہ توقل کر دیکھو اللہ راستے کیسے نمالتا انہوں نے 1940 میں قرارداد کیا اللہ نے برطانیہ کو جنگ عظیم میں مطلع کر دیا اور پورے برطانیہ کی کمار ایسی توڑی گئی کہ اس کے بعد وہ اسقاب نہیں تھے جنگ عظیم ختم ہوتی ہے پاکستان قرارداد کچھ کام بندوں کے ہوتے ہیں کچھ کام اللہ کے ہوتے ہیں اللہ خوبصے کام کرنے دو تم اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرو اور تیار کرو 1940 کی طرح ایک قرارداد اس طفح اس سال 23 مارک 2010 کو اس پاکستان کے لاجوانوں نے لاہور نے ایک طفح پھر قرارداد پاس کیے جس کا نام تکمیل پاکستان قرارداد 70 سال کے بعد وہی نسل دوبارہ پیدا ہوئی ہے جس نے قرارداد پاکستان 1940 میں پاس کی آج اس نے اپنے رب کو اپنی مرضی بتائی ہے رب نے اس میں مہر لگائی ہے اب دیکھو تو صحیح عشق و فریاد نازم تھی تو وہ ہو چکی اب دل خامز کے ذرا فرمیاد صحیح پھر قبرستی کے دور میں حلافت راجدہ کس طرح قائم ہو سکتی ہے کس طرح قائم ہو سکتی ہے کہ جب حکمرانِ وقت سیدنہ عمر بن عبدالعزیز کی طرح حکمرانِ وقت سیدنہ عمر سیدنہ عمر سیدنہ عثمان اور سیدنہ عالی کی طرح قرارداد مہین کی طرح ہم آپ کو چھوٹی سی مثال دیکھیں سکتے ہیں کروڑ مثال ایک سیکٹ مثال نہیں ہے لیکن مجھ پورا ہم دیکھیں سکتے ہیں سعودی عرب پوری دنیا کے مسلمان ہر مسلمان ہر مقتب سے جاتے ہیں لیکن سعودی عرب کی حکومت ایک سخت نہیں سکی بایا